فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک پولیس کا لباس پہن کر موبائل فون کی چوری کرنے والے شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا کیا یہ واقعہ تلنگانے کے ذلے نرمل کے کردیا منڈل میں پیش آیا ذرائع کے مطابق ذلے کریم نگر کا راجو نامی شخص نے پولیس کی ورڈی میں ایک شخص کے سیل فون کی چوری کر لی وہ دوسری جگہ ایسی ہی چوری کی کوشش کر رہا تھا کہ مخامی افراد نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ ورڈی کہاں سے آئی تو اس نے پولیس کو بتائے کہ اس نے اپنے بھائی کی ورڈی پہن رکھی تھی جو بطور کانسٹیبل کام کر رہا تھا سلنگانے کی اصل اپوزیشن جمعات بیارس نے حلقہ ہیدرباد سے اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا پارٹی سربراہ و سابقہ وزرالہ کے چندرشکھر رو جنہوں نے پہلے ہی ریاست کے سترہ لوگ صبح نشستوں کے منجملہ سولہ پر اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا حلقہ ہیدرباد سے اپنے امیدوار کے طور پر جی اس نواز کے نام کا اعلان کیا ہے انہوں نے پارٹی کے ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں سے تبادلہ قیال کے بعد اس نواز کے نام کا اعلان کیا پارٹی نے چھے بیسی امیدوار بنائے ہیں شہر ہیدرباد کے باغ عامہ میں واقع مندر کی پختہ تعمیر کے لیے اختامات کیا جا رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ جواہر بال بھون کے احادے کے پاس واقع مندر کو مستقبل بنانے کے لیے خوفیہ طور پر کام شروع کر دیا کیا اس منظر کی بعض افراد نے ویڈیو گرافی کی اور تصاویر بھی روانہ کی ہیں سابقہ تجربات کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شہر کے مختلف مقامات پر آرزی مندروں کے پاس اسی طرح سے خوفیہ طور پر کاروائی کرتے ہوئے رات و رات بختہ تعمیرات کا کام شروع کر دیا جاتا ہے اسے سی مارچ دوہزار چوبیس امتحانات میں اردو میڈیم ریاضی کے پچے میں ترجمے کی فوش غلطیاں کی گئی ہیں سوال نمبر بارہ میں مستطیل کے بچائے چارزلی ترجمہ کیا کیا جس سے سوال کا تصور کانسپٹ بدل جاتا ہے تلنگانا ریاضی فورم اردو میڈیم نظم آباد کے اہدداران خواجہ نصیر الدین صدر اور محمد مختار الدین جنرل سیکریٹری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوال نمبر بارہ کے طلبہ کو نشانہ دیے جائیں تاکہ طلبہ کو نقصان نہ ہو اس کے علاوہ ترجمے کی فوش غلطیاں کی گئیں جس کی وجہ سے طلبہ کو سوالات حل کرنے میں دوشواری پیش آئی سوالات نمبر ایک تین سترہ اردو ترجمہ ٹرانسلیشن میں بھی ریاضی اسطلاح کے بجائے انگلیش شیٹررم اور گوگل ڈکشنری کا استعمال کیا گیا جو حسب زیل ہیں سوال نمبر ایک میں ان کانسسٹنٹ کا ترجمہ غیر ہم آہم کیا گیا بجائے وجود نہیں رکھتا ہونا چاہیے سوال نمبر تین میں جھنڈک کا پول کے بجائے جھنڈک کا خمبہ یا ستون ہونا چاہیے سوال نمبر سترہ میں کوڈینیٹس کا ترجمہ مختصمات کیا گیا ہے جو غلط ہے اس کا ترجمہ مختصات ہونا چاہیے تلنگانہ ریاضی فورم اردو میڈیم کے اہتدارانے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک تحقیقات کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے تلبہ کو غلط ترجمہ کے سوالات کے نشانات مختص کیے جائیں اور آئندہ بھی ترجمہ کے غلطیوں کا ازالہ نہ ہو اس کے لیے تجربے کار اساتذہ کی خدمت لی جائے تلنگانہ میں گزشتہ دو دنوں کے دوران درجی حرارت میں اضافہ درج کیا کیا محکم مصمیات نے اپنے بلیٹن میں کہا ہے کہ آئندہ پانچ دنوں تک درجی حرارت میں مزید اضافہ کا امکان ہے محکم مصمیات نے کہا کہ یہ درجی حرارت معمول سے دو تا تین ڈگری زائد درج کیا جانے کا امکان ہے گزشتہ روز زلی نلگنڈا کے بگا باوی گڑا میں عظم ترین درجی حرارت اکتالیس ڈگری سلسز درج کیا کیا مارچ کے پہلے ہفتے سے ہی ریاست کے بیشتر حصوں میں درجی حرارت میں بتا درجی اضافہ ہوتا جا رہا محکم مصمیات نے واضح کیا ہے کہ گزشتہ سال کے مخابلے جاریہ سال درجی حرارت میں اضافہ درج کیا کیا ہے اور صبح سے ہی درجی حرارت میں اضافہ درج کیا گیا عہدداروں نے کہا کہ آئندہ پانچ دنوں تک ریاست کے عوام دو پہر میں شدید ضرورت پر ہی گھروں سے باہر نکلے ریاست کے بیشتر علاقوں میں رات کے درجی حرارت میں بھی اضافہ درج کیا کیا بی آر اس کے کارگزار صدر کیٹی آر نے چیف پنسٹر ریون ترڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات سے خبل جو کچھ کہا گیا تھا اس کے برعکس عمل کیا جا رہا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کی مہم کے حصے کے طور پر کانگریس نے اعلان کیا تھا کہ جو کسان مخروض ہیں وہ بینکوں کو خرزہ ادا نہ کریں تاہم جب کانگریس نے دسمبر میں اقتدار سنبھالا تو وہ نو ڈسمبر سے دو لاکھ روپے ماف کرنے کے وعدے سے مکر گئی کیٹی آنے کا ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے اب تک خرزہ لیا ہے انہیں بینک سے دوبارہ خرز دیا جائے گا مگر اقتدار میں آنے کے سو دن گزرنے کے بعد بھی کانگریس حکومت نے فصلوں کے لیے لیے گئے خرز ماف کرنے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا اور بینک حکم کسانوں کو خانونی نوٹس بھیج رہے کیا آپ نے کبھی بلو آدھر کارٹ کے بارے میں سنا یا پڑھا ہے اگر نہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ بلو آدھر کارٹ آمن آدھر کارٹ سے کیسے مختلف ہے اس کے علاوہ بلو آدھر کارٹ کیا ہے اور کیا ہر کوئی بلو آدھر کارٹ بنا سکتا ہے یا نہیں آپ کے معلومات کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بائیومیٹرک ڈیٹا کے لیے بقاعدہ آدھر کارٹ میں انگلیوں کے نشانات اور آنکھوں کو سکین کیا جاتا ہے لیکن بلو آدھر کارٹ کے لیے بائیومیٹرک کی ضرورت نہیں ہوتی اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بلو آدھر کارٹ کے لیے بائیومیٹرک ڈیٹا کیوں نہیں لیا جاتا بلو آدھر کارٹ اف بال کا آدھر کارٹ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی بلو آدھر کارٹ حاصل نہیں کر سکتا چھوٹے بچے کی انگلیوں کے نشانات یا آنکھ کا سکین لینا آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ بال آدھر کارٹ اور بلو آدھر کے لیے بچے کا بائیومیٹرک ڈیٹا نہیں لیا جاتا بچے کے والدین پیدائشی سیٹیفکٹ یا اسپطال سے ڈسچارڈز سلپ کے ذریعے ہی نوزائدہ بچے کے لیے بال آدھر کے لیے درخواست دے سکتے ہیں یہی نہیں بچوں کے سکول کی شناخت چائل آدھر کارٹ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے سب سے پہلے آپ کو یو آئی ڈی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہوگا اس کے بعد آپ اپنے گھر کے قریب ترین آدھر سنٹر پر آدھر کارٹ ریجسٹریشن کے لیے آن لائن اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اپوائنمنٹ لینے کے بعد آدھر سنٹر پر جائیں لیکن یہاں ایک بات خابل غور ہے کہ آدھر سنٹر جانے سے پہلے تمام اہم دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں جیسے اپنا آدھر کارٹ ایڈریس پروف اور بچے کا پیدائشی سیٹیفیکٹ آدھر سنٹر پر جانے کے بعد آپ کے بچے کے لیے ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا اور دستاویز کی تصدیخ کا عمل شروع ہو جائے گا بلو آدھر کارٹ تصدیخ کے ساٹھ دنوں کے اندر آپ کے بچے کے نام پر جاری کیا جائے گا اس کارٹ کو جاری کرنے کے لیے بچے کے بائیومیٹرک ڈیٹا کی ضرورت نہیں کیونکہ یو آئی ڈی پر کاروائی والدین کی یو آئی ڈی کی معلومات اور تصویر کی بنیاد پر کی جاتی ہے جیسے ہی آپ آدھر سنٹر پر جائیں گے اور اپنے بچے کے لیے بلو آدھر کارٹ کے لیے اپلائی کریں گے آپ کو آدھر سنٹر سے ایک پرچی دی جائے گی جس میں بچے کی انرولمنٹ آئی ڈی لکھی ہوگی اس آئی ڈی کی مدد سے آپ یو آئی ڈی اے آئی کی اوفیشل سائٹ پر جا کر آدھر کارٹ کی درخواست کے سٹیٹس کو ٹریک کر سکیں گے ریپورٹس کے مطابق والدین سے بلو آدھر کارٹ عرف بال آدھر کارٹ کے لیے درخواست دینے کے لیے کچھ نہیں لیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تمام دستویزات کے لیے صرف آدھر سنٹر تک پہنچنا ہوگا اور آپ کے بچے کے آدھر کارٹ کی درخواست کا عمل بعد دوہزار انیس میں حلقے چوللہ کے فاتح ونر اور شکست دخور اب ایک بار پھر اسی حلقے سے مختلف جماعتوں کے امیدواروں کے طور پر ایک دوسرے کے مبند مخابل ہوں گے حلقے چوللہ کے موجودہ امپئر رنجید رڈی کانگریس امیدوار کی حیث سے خسمت آزمائی کریں گے کیونکہ بی آرس نے انہیں اس حلقے سے دوبارہ ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا بی آرس کی ابتدائی رکنیت سے استفاد دینے اور کانگریس میں شمولیت کی چند دن بعد رنجید رڈی حکمرہ جماعت سے ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں ان کا راست مخابلہ بی جے پی امیدوار کنڈا وشویشور رڈی سے ہوگا جنہوں نے وشویشور رڈی نے بزشتہ انتخابات میں اس حلقے سے کانگریس ٹکٹ پر مخابلہ کیا تھا لیکن انہیں رنجید رڈی کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی تھی حیدربات کے اطراف اسمبلی حلقوں پر مشتمل چولڈا حلقے لوگ سبھا سے بی آرس امیدوار کاسنی گیانشور مدیراج میدان میں رہیں گے اسی طرح حلقے میں سے رخی مخابلہ رہے گا دوہزار چودہ کے عام انتخابات میں کنڈا وشویشور رڈی نے بی آرس ٹکٹ پر حلقے چولڈا سے منتقب ہوئے تھے تاہم گزشتہ انتخابات میں انہوں نے کانگریس سے ٹکٹ پر مخابلہ کیا تھا مگر انہیں ناکامی ملی اس بار کنڈا وشویشور رڈی بھگوہ جماعت کی ٹکٹ پر خسمت آزما رہے دوہزار نو میں حلقوں کی اسہ نو حد بندی کے ذریعے حلقے چولڈا تقلیخ کیا گیا اس حلقے میں اب تک لوگ سبھا کے تین الیکشن ہوئے اس حلقے سے دوہزار نو کے الیکشن میں کانگریس کی سینئر لیڈر ایس جائپال رڈی منتقی ہوئے تھے مسلسل تیسری کامیابی ہیٹرک کو مد نظر رکھتے ہوئے بیارس نے اس حلقے سے کاسانی گیا نشور مدی راج کو میدان میں اتارا ہے سکسیس دو اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میاری علیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دو اسکول کا انتخاب کریں مہاراشترہ میں لوگ سبا انتخابات انیس اپریل سے بیس ماہی تک پانچ مرحلوں میں ہوں گے بی جے پی نے ملک گیرستے پر اپنے امیدواروں کی پانچ فہرستوں کا اعلان کیا دوسری فہرست اور پانچ فی فہرست میں مہاراشترہ سے تیویس امیدواروں کا اعلان کیا گیا واضح ہے کہ مہاراشترہ میں بی جے پی نے دو ہزار انیس میں تیویس سیٹیں جیتی تھی اس کے مطابق بی جے پی نے تیویس امیدواروں کا اعلان کیا ہے علاقہ مرٹوارہ سے جانلاں بیڑ لاتور اور ناندر کی جانشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا پونم مہاجن کے سیٹ کو چھوڑ کر بی جے پی نے تیویس امیدواروں کو لوگ سبھا کا ٹکٹ دیا اور پنگجہ منڈے سدھیر منگنی وار کو بھی اس میں جگہ دی گئی ہے تیوی سمیدواروں کی فیرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی نے پانچ موجودہ ممبران پارلیمنٹ کا پتہ کاٹ دیا ہے اور شمالی ممبئی کے رکنے پارلیمنٹ گوپال شرطی بیڑ کی رکنے پارلیمنٹ پریتہ منڈے ممبئی نورٹ ایسٹ کے رکنے پارلیمنٹ منو جکوٹک جلگاؤں کے موجودہ رکنے پارلیمنٹ انمیش پاٹل کو ٹکٹ نہیں دیا ہے جسید حیشور رسوامی سولہ پور میں بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ہیں ان کے بجائے رام سدپورٹ کو ٹکٹ دیا کیا تمیل نادو میں حکمران جی ایم کے لیڈر اور ریاستی حیوانات وہ ماہی پروری کے وزیر انیتہ آر رادہ کرشنن کے خلاف وزیر آزم نرندر موڈی کے بارے میں توہین آمیز تفسرہ کرنے پر معاملہ درج کیا کیا پولیس زرائے نے بتائے کہ دو دن قبل زلے میں انڈیا گروپ کی میٹنگ کے دوران موڈی کے خلاف ان کے ریمارکس کے لیے تھو تھکوڑی زلے بھارٹی جنتپارٹی کے صدر آر پرچتر گھن تھن کی شکایت پر پولیس نے وزیر رادہ کرشنن کے خلاف معاملہ درج کیا وزیر کے خلاف آئی پیسی کے دفعہ دو سو چوریانوے بھی کسی بھی عوامی مقام پر یا اس کے اسپاس میں کوئی فہش گانا گانا یا الفاظ پڑھنا یا کہنا کے تحت مخدمہ درج کیا گیا بی جے پی نے اس معاملے پر رادہ کرشنن کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور ریاستی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سے شکایت بھی کی چیف الیکٹرل آفیسر ستیہ برت ساہو کو شکایت میں بی جے پی کے ریاستی نائب صدر کارونا گراجن نے کہا ہے کہ رادہ کرشنن نے ایسی زبان استعمال کی جسے عوامی ناخابل معافی سمجھ جاتا ہے بی جے پی کے لیڈر نے کہا ہے کہ یہ موڈل ذابط اخلاق کے تحت واضح کردہ خوانین کی سنگین خلاف فرضی ہے اور رادہ کرشنن کی تقریر کا ایک ویڈیو کمیشن کو پیش کیا کیا ہیماچل پردش کی منڈی لوگ سبھا سیٹ سے بی جے پی نے کنگنا رناوت کو امیدوار بنایا کنگنا رناوت نے منڈی پالیمانی سیٹ سے لوگ سبھا کا ٹکٹ ملنے پر بی جے پی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ بھارتے جنتہ پارٹی کو سپورٹ کیا اب پارٹی نے انہیں الیکشن لڑنے کا موقع دیا ہے ایسی صورتحال میں وہ پوری لگن سے کام کرنے کو تیار ہیں کنگنا رناوت نے سوشل میڈیا پر لکھا میں ہمیشہ اپنے پیارے ہندوستان اور عام ہندوستانیوں کی پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی کو غیر مشروط حمایت دیتی رہی ہوں بی جے پی کی قومی قیادت نے مجھے میری جائے پیدائش منڈی سے لوگ سبھا کا امیدوار خرار دیا ہے میں ہائی کمان کے اس فیصلے پر عمل کروں گی میں ذابطہ طور پر پارٹی میں شامل ہونے پر باعث افتخار اور پرعظم ہوں میں قابل کارکن اور عوامی نمائندہ بننے کی کوشش کروں گی اسرائیل حماس کے قیدیوں میں قید میں موجود چالیس اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے سات سو فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر راضی ہو گیا ہے اسرائیلی بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے مطابق تلعبیب نے خطر میں ہونے والے مذاکرات کے دوران اس بات سے تفاق کیا ہے بروڈکاسٹنگ کارپریشن نے ایک سینئر اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے چالیس قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں تقریباً سات سو فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے جن میں تقریباً سو عمر قید کی سزا پانے والے قیدی بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اسرائیل اس تجویز پر بھی غور کر رہا جس کے تحت عمر قید کی سزا پانے والے سات فلسطینیوں کو ایک خاتن فوجی کے بدلے رہا کیا جائے گا ذرائع نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن اپنے سیکرٹری آف سٹیٹ انٹرونی بلنکن کے ذریعے تیلا بھی پر واضح دباؤ ڈال رہا کہ وہ مذاکرات میں پیش رفت کرے اور دونوں میں کسی معایدے تک پہنچ جائیں اور اس سلسلے میں امریکی دباؤ کے بعد غزا کی پٹی کے شمالی علاقوں میں بتدرج واپسی کا تقریباً ایک معایدہ ہے کیا واقعیتاً ایلینز موجود ہیں؟ اگر ایلینز ہیں تو وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ دنیا بھر کی قلائی ایجنسیاں ان سوالوں کے جواب زمن میں ایک بڑا دعویٰ کیا گیا امریکہ کے واشنگٹن یونیورسٹی کے مواقعین نے کہا کہ امریکی قلائی ادارے ناسا دو ہزار تیس تک ایلینز کو تلاش کر لے گا مواقعین کا دعویٰ ہے کہ مشتری کے چاند یوروپا پر ایلین موجود ہو سکتے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے ایک مشن شروع کیا جائے گا واضح کے ناسا اس سال اکٹوبر میں یوروپا کا کلپر نامی خلائی جہاز خلا میں بھیجنے جا رہا یوروپا کلپر مشتری کے چاند یوروپا تک پہنچنے کے لیے ساڑھے پانچ سال کا سفر تیہ کرے گا یہاں پانچ پہنچ کر وہ اس چاند پر زندگی کے آثار تلاش کرے گا اس خلائی جہاز کو بنانے میں ایک سو اٹھتر میلین ڈالر یعنی تقریباً پندرہ سو کروڑ پر خرچ ہوئی ہیں اکٹوبر میں لانچ ہونے کے بعد یوروپا کلپر دو ہزار تیس تک یوروپا چاند کا سفر مکمل کر لے گا اور ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن یونیورسٹی کے محققین کی ٹیم نے کہا ہے کہ یوروپا کا کلپر خلائی جہاز جدید آلات سے لیس ہے یہ آلات اس بات کا بھی پتہ لگا سکتا ہے کہ یوروپا کے چاند کے سمندروں سے نکلنے والے برف کے چھوٹے ذرات میں زندگی موجود ہے یا نہیں آلات کے ذریعے ان کیمیکلز کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے جو زمین پر زندگی کا سبب ہے دراصل یوروپا چاند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے سمندر ہیں اور ان پر برف کی موٹی چادر بچھی ہوئی ہے برف کی اس چادر کے نیچے زندگی ہو سکتی ہے تاہاں اب تک یہ کہا جا رہا کہ اگر یہاں ایلین بھی ہوں گے تو وہ چھوٹے چرسومو یا بیکٹیریا کی صورت میں موجود ہوں گے اکثر برف پھڑ جاتی ہے اور اور اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اسے دیٹیکٹر کر کے ہی ایلینز کا پتہ لگایا جائے گا موسیقی 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 ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنٹ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے اس کے ساتھ کیبین ہیڈلائنز اختتام کو پہنچتی ہیں اللہ حافظ